اسلام علیکم ایوریون میرا نام زیشان عثمانی ہے کتابوں کے تعرف کے سلسلے میں ہم ایک بار آپ کے سامنے آج پھر حاضر ہیں آج جس کتاب کا تعرف میں آپ سے کروا رہا ہوں یہ کتاب میرے دل سے بہت قریب ہے کیونکہ کتاب میں نے خود لکھی ہے کتاب کا نام ہے جستو جگہ زفر یہ کتاب آپ کو اس ویڈیو کے نیچے لنک پہ موجود گفتگوگی لنک سے مل سکتی ہے آپ اسے خرید سکتے ہیں اور یہ آپ کے گھر کے اوپر ڈیلیور ہو جائے گی کتاب کا بیسک پرمیسز بہت یونیک ہے کامیابی کیا چیز ہے ہم کب کامیاب ہونا چاہتے ہیں کس لیے کامیاب ہونا چاہتے ہیں کامیابی کو کس طرح پائیں کامیابی کے لیے کس طرح جستو جو کریں کامیابی کا مقصد کیا ہے اور ہم کس طرح اس کو حاصل کر سکتے ہیں یہ کتاب اسی سوال کی کھوج میں اور اسی اپنی اردگرد کھومتی ہے کہانی کا مین کریکٹر ہے عبداللہ عبداللہ ایک بچہ ہوتا ہے کمزور نحیف سا سندھ کے کسی پس باندہ گاؤں میں سے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ سکسس حاصل کر سکے اب سکسس کہتے کس ہیں یہ اس کو معلوم نہیں ہوتا وہ لوگ اس سے پوچھتا چلے جاتا ہے کہ آپ مجھے ڈیفائن کریں سکسس کسے کہتے ہیں کوئی اس کو کہتا ہے کسی بڑی یونیورسٹیس ڈگری کرنا سکسس ہے کوئی بولتا ہے گاڑی لینا سکسس ہے کوئی بولتا ہے امریکہ جانا سکسس ہے لوگ مختلف جواب اس کو دیتے رہتے ہیں اسی تگو دوں میں وہ لگا رہتا ہے وہ کس طرح سے پڑتا ہے کس طرح سے اپنی مراد پوری کر پاتا ہے کس طرح سے دنیا میں سکسس کی جو لسٹ دی گئی ہوتی ہے جو لوگوں نے اس کو ٹرکی لالبتی کے پیچھے لگایا ہوتا ہے اس کو کس طرح حاصل کرتا ہے اور جب تمام چیزیں وہ چاہ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر کیا گزرتی ہے اس کو کیا پتا لگتا ہے کہ لوگوں نے کس طریقے سے اسے چھوٹ بولا ان لوگوں نے جن پہ وہ ٹرسٹ کرتا تھا ان لوگوں نے جن پہ اسے مکمل اعتماد تھا جن سے وہ پیار کرتا تھا جو اس سے پیار کرتے تھے لیکن کسی غلط فہمی کسی مسٹر نینسٹرنی کے باعث اس کو صحیح طریقے سے صحیح وقت کے پر گائیٹ نہیں کر سکے جو ہماری نوجوان نسل ہے ہمارے جو بچے ہوتے ہیں بیچ کی طرح ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بیچ دوں اور آپ اس کو کرش کر دیں آپ اس کو جودے کی گھڑی کے سے کچل دیں آپ اس کو نالی میں پھک دیں اب اس بیچ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہی بیچ اگر مالی کے ہاتھ میں لگ جائے اور اس کو بہو دے تو اس سے تناور درک بن سکتا ہے جس پر پھل لگ سکتے ہیں جس کی چھوہم میں بہت سے لوگ بیٹ سکتے ہیں اب بیچ تو وہ ایک ہی ہے ہماری جو بچے ہوتے ہیں اپنی نوجوانی کی عمر کے اندر تین ایجز کے اندر وہ بیچ کی مانند ہوتے ہیں اگر ان کو صحیح مالی صحیح وقت پر نہ ملے صحیح گائیڈنس نہ ملے تو پھر ان کا آگے جا کے صحیح ہونا واپس بہت مشکل تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ چیزیں اس کتاب کے اندر بتائی گئی ہیں اس کتاب کو مختلف سے تاررف ہے آپ اس کتاب کو ضرور پڑھئیے اس کتاب سے پڑھنے کے بعد آپ وہ سری چیزیں سیکھ سکیں گے آپ سیکھ سکیں گے انڈیورنس برداشت کسے کہتے ہیں ضبط کسے کہتے ہیں ضرف کسے کہتے ہیں صبر کسے کہتے ہیں کس طرح سر جھکا کے ہمیں اپنے کاموں میں آگے کی طرف جانا ہوتا ہے آپ کا ایک بار پھر شکریہ کتاب پڑھنا نہ بھولیں کتاب کا نام ہے جس توجگا سفر میں آپ کا زشان رسول اسمانی شکریہ